ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو تلت مینو کیچین آج تلت کے کیچین میں بن رہا ہے کشمیری آم کا اچار بہت ہی خٹا میٹھا اور دیلیشیز تو ہم بنا رہے ہیں آج خٹا میٹھا اچار تو میں نے یہ آم لیے ہیں جنہیں دو کر ساف کر لیا اور اس کی آشے کاٹ لیے ہیں ایک کپ میں نے شکر لی ہوئی ہے اور ایک میرش میں نے کاٹ لی ہے اس کے بیج علا کر دیئے ہیں خودینے کے کچھ پتی ہیں اور عدرت لی نمک لیا ہے اور لسن کرش کر لیا اور تھوڑی سی میں نے کلونجی لی ہے تو ایک کڑھائی میں میں ڈال رہی ہوں شکر اور میں اس میں ڈال دوں گی پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈال لیے جس طریقے سے آپ کے عام ہو اسے حساب سے میں اس میں لگ بگ ڈال رہی ہوں تین کپ پانی میں نے دھائی سو گرام عام لیے تھے اس لیے میں نے اس میں چھوٹا کپ ہے تین کپ ہے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور میں اسے برابر چلا دوں گی تاکہ شکر جو ہے وہ کھل جائے اور اس میں میں ادرب ڈال دوں گی جسے میں نے قدو کش کیا تھا اور یہ لسن ہے اسے بھی میں نے قدو کش کیا تھا اور میں اس میں وہ مرچ ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس چلی فلیکس ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں آدھا چمس اور میں اس کو اب چلا لوں گی اور پانی کو خوب پکا لوں گی جو میں نے مسالے اس میں ڈالنے ہیں تو اس کی خوشبو اس میں پانی میں پک کر خوب آ جائے میں اچار بنا رہی ہوں اس لیے میں اس کو خوب اچھے سے بنا لوں گی اب یہ پانی کھول گیا ہے تو میں اس میں یہ آم کی قاشے ڈال دوں گی اور اس کو چمسے تھوڑی دیر کے لیے خوب پلٹ لوں گی ہلا دوں گی تاکہ پانی اور جو مسالے ہیں وہ اس میں اچھی طریقے سے ہو جائیں یہ کھٹا میٹھا اچار کافی ٹیشٹی بنتا ہے آپ اسے اسٹور بھی کر سکتے ہیں بنا کر کے اور یہ میٹھا پانی ہے اس کے دیر میں گلیں گی تو میں نے اس پر پانچ منٹ کے لیے لیڈ لگا گی تھی یہ دیکھئے کاشے جو ہیں آم کی وہ کافی گل گئی ہیں اور پانی بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے ایک قمام ایسا بن گیا ہے اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہلے ہی مل سکے اور میں اس میں ڈال دوں گی آدھا چمہ چلی پاودر اس سے اس کا کلر اور بھی اچھا ہو جائے گا اور میرچ آپ کو جیسے بھی ڈالنا ہو اسے ساپ سے ڈال دی اور میں نے اس میں پودینے کی کچھ پتییں ڈال دی ہیں اور پولانجی بھی اوپر سے ڈال دی ہے اور اب میں اس کو لوٹ پلٹ کے بنا لوں گی کافی ڈیلیشیز اور یمی بنتی ہے یہ یہ اچار آپ ایک بار ضرور بنائیے کھٹا میٹھا اچار ہے اس کو پراتے سے روٹی سے بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتا ہے کافی اچھی اس میں خوشبو نکل رہی ہے اس میں ادرک لسن اور پودینہ جو کچھ میں نے ڈالا تھا اور ایک چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے سفید سرکہ اگر آپ کے پاس سفید نہ ہو تو جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو وہی ڈال دیجئے اس میں اس سے یہ خراب نہیں ہوتا ہے گیس کو میں نے بند کر دیا ہے اور کڑھائی جو ہے وہ کافی گرم ہے اور قمام میں یہ بن نہیں ہے ابھی تک یہ خوب اچھے سکھ پک رہی ہیں یہ دیکھئے بن کر تیار ہے آم کا کھٹا میٹھا اچار تو آپ اسے ایک بار ضرور بنائیے کافی ڈیلیشیس اور ٹیشٹی ہوتا ہے تھینکیو